یوکرین بارڈر پر کیسے بارودی بسات بچھا دی گئی ہے بگ وال پر آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیسے ورلڈ آرڈر بلکل بدلہ ہے تو اب اس کے آگے کیا ہو رہا ہے ورلڈ وار ٹو 1945 کے آج پاس روس نے سب سے ادھک سینے تناتی کی ہے ورلڈ وار ٹو کے بعد یوکرین نے بارڈر پر ستر ہزار سدھک سینے تنات کی ہے لیکن سامنے دو لاکھ کی فوج اور اتیادنک ایک الٹرا موڈرن وہاں پر بھاری بھرکم ہتھیار ہیں روس کے پاس نیٹو کی مدد کے بغیر روس کے مقابلے یوکرین کافی کمزور ہے اور یوکرین کہہ بھی رہا ہے کہ وہ باتچیت سے کوٹ نیتی سے حل نکالنا چاہتا ہے یوکرین پر کئی راستوں سے حملے کر سکتا ہے روس بیلا روس سی آف ازو بلاک سی اور روس کا خود کا اپنا علاقہ یو دکری ستتی میں آرٹلری اور ائر فورس کا استعمال ممکن ہے اور یہ ایک خبر بھی ایک ریپورٹ بھی آئی تھی یو ایسے کہ ائر سٹرائک بھی کر سکتا ہے روس چھوٹی ٹکڑیوں والی بی ٹیزی جن کو کہتے ہیں بٹالین ٹیکٹیکل گروپ وہ بورڈر پر تینات ہیں جس میں پیدل سینا ہے جس میں آرٹلری ہے جس میں بھاری بھرکم ہتھیار ہیں یوکرین پر سرپرائز اٹیک کر سکتی ہے روسی سینا حالانکہ سرپرائز اٹیک وہ کدھر سے ہوگا کیونکہ آپ پھٹین خود کہہ چکے ہیں کہ اس کو آپ وار ہی سمجھئے پوروی یوکرین میں روس کی سینا گھوچ چکی ہے اور ملٹری ایکشن شروع ہو چکا ہے سینٹرک اب بیلگو روڈ کی طرف بلڑ رہے ہیں اور یہ بتاتا ہے کہ اب یہ کسی سینٹر ایکشن سے کم نہیں ہے دویدی سر آپ کو تو اتنا انبھاؤ ہے ملٹری ایکشنز کا سر یہ تو وار ہی ہے جو اب شروع ہو چکی ہے اچھا سر روکوں گا آپ کو اس بیچ ایک بلی خبر آ رہی ہے یوکرین کو امریکہ کا پورا سپورٹ یہ جانکاری اب سامنے آ رہی ہے دیکھئے لگاتار بہت تیزی سے خبریں آ رہی ہیں امریکہ لگاتار یوکرین کو اپنا سپورٹ ظاہر کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ہم یوکرین کے ساتھ کھڑے ہیں اب امریکی رکشہ منتری لائیڈ آسٹرین کا بڑا بیانہ کیا ہے امریکی رکشہ منتری کہہ رہے ہیں کہ یوکرین کو ہر سنبھو مدد کریں گے لیکن آلریڈی یوکرین کہہ رہا تھا جو کرنا ہے کریے یہ جو بتا رہے ہیں یہاں پر یہ اپنے آپ میں بہت حاصلات ہے بالکل یوکرین تم سنگرش کرو ہم تمہارے ساتھ ہیں سنگرش تو ان کو بیچارے خود ہی کرنا پڑے گا this is kind of a joke جو ہمارے سامنے چل رہا ہے یہاں پر اب دیویدی صاحب no boots on the ground کیا سنگرش کرے گا یوکرین in front of russia ہمیں ورلڈ وار ٹو کے ساتھ کمپیرین کرنا بند کر دینا چاہیے کیونکہ پورے حالات بدل گئیں ابھی ہم گری زون وافیر کے یوک میں ہیں اس کا مطلب ہے بینہ گولی فائر کے اپنے پلیٹیکل اوبجیکٹیں کو اچیو کرنا اور وہ دشاہ کر چکا ہے دیکھو انہوں نے دو علاقے جان باس ان کو آزاد کرا لیا ہے نئے دیش بنا لیا ہے تو ان کا پہلے پلیٹیکل اوبجیکٹیں اچیو ہو گیا ہے ان کو سٹیڈی ڈیپٹ مل گئی ہے بینہ گولیاں فائر کی انہوں نے اپنا اوبجیکٹیں اچیو کر دیا اگلا اوبجیکٹیں ہوگا وہ آر پریشر ڈالیں گے اپنی فوجی آر لائیں گے اور ان دونوں جگہ پر وہ اپنے جمعورہ کریں گے اور چین اور دشاہ کے ایک چکس ہے لیکن جی جی دویدی جی 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 دویدی جی کیا اب یہ ایک بڑی چنوٹی نہیں ہے کہ یہ سمجھا جائے کہ روس کیا ڈونباس کے علاقے تک ہی سیمت رہے گا اس سے آگے بڑے گا یا نہیں کیونکہ ایسا لگ نہیں رہا کہ اسے کوئی روک رہا ہے ابھی تک ایسا دکھائی دے رہا ہے یہ بڑی بات ہے راجن جی میں اس پر چاہوں گی کہ آپ رتکرہ دیں کہ کیا یہی تک سیمت رہے گا تب جب کی روس کو دکھائی دے رہا ہے کہ اسے روک بھی نہیں رہے کوئی اس طرح سے دیکھیں یہ کہ ابھی جو پودین کا جو سٹیٹمنٹس آ رہے تھے میں دو سپیسکی ریشوز کی بات کروں گا انہوں نے ایک جو آرٹکل پبلش کیا تھا دو ہزار اکیس میں انہوں نے ایک نیو رسیا جو نوو رسیا جس کو پہ روسی میں نوو رسیا بولتا ہے ایک ہوادار نیو رسیا تو اس میں یہ دو ریجن کی بات کرتے ہیں جس پہ کہ وہ مانتے ہیں کہ رسیا کی دعویداری ہے ایک ہے جو ابھی دونباس کا علاقہ ہے اور دوسرا سدن یکرین کا علاقہ جہاں پہ کہ روسی پوپلیشن کافی زیادہ ہے تو مجھے لگتا ہے میرے حساب سے وہ دونباس ریجن سے کیونکہ وہاں پہ ان کو پتا ہے کہ وہاں پہ یکرینین جو سپیکنگ پوپلیشن ہے اس کی سنکھا کافی زیادہ ہے اور اس پہ روس کبھی کلیم بھی نہیں کرتا ہے انتیکٹ جو ویسٹن یکرین کا علاقہ ہے وہ پولینڈ سے لیا ہوا علاقہ ہے اور دوسرے دیسوں سے لیا ہوا علاقہ ہے وہاں پہ روس پہلے بھی کلیم نہیں کرتا تھا ابھی بھی کلیم نہیں کرتا ہے لیکن جو ہاں جو اسٹرنی علاقہ ہے جو دکشنی علاقہ ہے وہاں پہ روس سنکھ کرتا ہے تو یہاں تک سیمت نہیں رہے گا اگر روس آگے بڑھ رہا ہے اور جس طرح کی ارادے فلال پتن کے دکھائی دے رہے ہیں تو وہ صرف یہاں تک سیمت نہیں رہیں گے اس سے آگے جائیں گے تیرا یود پوتن یہ کہہ چکے ہیں امریکہ یہ کہہ رہا تھا لگاتار کی دیکھیں یود جیسے حالات بنیں گے اور اب کیا ساتھ دینے کے لیے آگے آئیں گے وہ تمام پششم کے دیش جو لگاتار دعویٰ کر رہے تھے کہ وہ ساتھ آئیں گے اور یہ اچل ملوترا جی بڑی بات ہے جو آپ بھی کہہ رہے تھے کہ صرف ایکنومک سانکشنز صرف باتیں ہی کہی جائیں گے امریکہ کی طرف سے یا ایکنومک سانکشنز سے پر لگائے گا ایکنومک سانکشنز دیکھیں سمیرا جیسا ابھی جنرل صاحب نے بھی کہا اور میں نے بھی کہا راجن صاحب نے بھی کہا کہ رشا کا ایک political objective اس نے already achieve کر لیا ہے لیکن امریکہ کا بھی ایک objective ہے جو ہم جس کے بارے میں بات نہیں کر رہے ہیں اور امریکہ کا objective ہے رشا کو کمزور کرنا اور یہ سارے اپیزوڈز کا جو نچوڑ ہے جو اتنا انہوں نے بیلڈ اپ کیا انٹی رشیا سینٹیمنٹ بنایا ہے یہ سب تیاری اسی طرف تھی کہ رشا کے اوپر strictest possible سینکشنز لگا کے اسے آرکتک رشتی سے بہت زیادہ کمزور کیا جائے وہ جو نورٹ سٹریم گیس پائپ لائن کی بات کرتے ہیں اس کی بھی operationalization کو روکنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ نہ صرف رشا کو کمزور کیا جائے بلکہ جو یورپ کی ڈپینڈنس ہے رشا کے اوپر اس کو بھی کم کیا جائے اور اسی لیے وہ ایسے کچھ خبریں بھی آئے ہیں کہ وہ کتار سے بات کر رہے ہیں یا جو alternative supply routes کی بات کر رہے ہیں